اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں افغانستان کے ٹیم نے پہلے وارم اپ میچ میں پاکستان کو تین ویک ٹو سے شکاست دی تھی اب پاکستانی کرکے ٹیم اپنا دوسرا وارم اپ میچ 26 ماہ کو بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلے گی یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن کے 8 بجے شروع ہوگا یعنی 2 بج کر 30 منٹ پر اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق یہ میچ دن کے 3 بجے کھیلا جائے گا اگر ہم ٹی وی چینل کے بات کریں تو یہ میچ پاکستان کے ٹی وی چینل پیٹوی سپورٹس پر براہ راست لائیو دکھایا جائے گا آج کی یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کے لئے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں پاکستانی کرکے ٹیم کی ان گیارہ کنفارم کھیلاریوں کے بارے میں جو بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے وارمام بیچ میں پاکستانی ٹیم کا عصہ ہوں گے دوستو آپ نے اس ویڈیو کو بلکل اس اکیپ نہیں کرنی ہے مکمل دیکھنی ہے تو آپ دوستوں کا بغیر وقت ضائع کیے ہم ویڈیو کی جانب آگے بڑھتے ہیں اگر آپ دوست ہمارے چینل پر فارس ٹائم ہے تو بلکل فری میں نیچے سبکرائب کے ریٹ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بلکے ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو ملتی رہے ہماری آنے والے لا ٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے یار چینل سبکرائب کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے یہ بلکل فری میں ہوتا ہے اس کے دریاء آپ ہماری لا ٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے اگر ہم پاکستانی کرکیٹیم کے گیرہ کنفارم کھی لڑیوں کی بات کریں اوپنر بلے بازوں کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر فخر زمان کا نامتہ جو اس وقت زبردست فارم میں ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لئے دوسرے نمبر پر اوپنے کریں گے امام الحق امام الحق بھی زبردست بیٹنگ کرتا ہے یہ دونوں بیٹس میں اوپنے کریں گے فخر زمان اور امام الحق اگر ہم پاکستانی کرکیٹیم کے میڈل آٹر بلے بازوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر بابر عظم کا نامتہ ہے بابر عظم پاکستان کا ایک ہیرو ہے اسے رنز بنانے کی مشین بھی کہا جاتا ہے چوتھے نمبر کی بات کی جائے تو پروفیسر محمد حفیظ کا نامتہ ہے جس کی کافی عرصے بعد پاکستانی کرکیٹیم میں واپسی ہوئی ہے پانچوے نمبر کی بات کی جائے تو شوئے ملک کا نامتہ ہے شوئے ملک ایک سینئر پلئیر اور تجربے کار بیٹسمن ہے اگر ہم چھتے نمبر کی بات کریں تو سرفراد احمد کا نامتہ ہے جو کہ پاکستانی کرکیٹیم کے کیپٹن بھی ہیں اور ویکڈ کی بر بیٹسمن بھی ہے سپینر کی بات کی جائے تو ساتوے نمبر پر عماد وسیم کا نامتہ ہے اور آٹھوے نمبر پر شداب خان یہ دونوں اچھی سپینر بولنگ کے ساتھ ست زبردست سے بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں عماد وسیم اور شداب خان اگر ہم فاسٹ بولوروں کی بات کریں تو نوے نمبر پر حسن علی کا نام آتا ہے دسوے نمبر پر وہاب ریاض اور گیاروے نمبر پر محمد آمر کا نام آتا ہے یہ تین فاسٹ بولاروں گے حسن علی، وہاب ریاض، محمد آمر دوستو یہ تھے پاکستانی کرکیٹیم کے گیارہ کنفارم کھلاڑی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کے خیال میں یہ دوسرا واربا میچ کون سی ٹیم جیتے گی پاکستان یا بنگلہ دیش نیچے کومنٹس بکس میں اپنی قیمتی ریای سے ہمیں آگاہ درور کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگ گیا تو نیچے لائک کے بٹن پر کلیک کریں اسی طرح لٹیس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ فرینڈز اللہ حافظ